اسلام علیکم میں ہوں شہ فیضان رحمت پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ فوڈ ڈائریز اور آج ایک مرتبہ پھر لے کے آئے ہیں ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست امیزنگ ریسپی جن میں آسانی سے ملنے والے وہ تمام انگریڈینٹ ہیں جو انشاءاللہ آپ کے گھر پہ آویلیبل ہوں گے تو آج کی جو پہلی ریسپی ہے اس کا آغاز کرتے ہیں آج کی جو پہلی ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ بیف سٹیک اور اس کے ساتھ ایک سوس ہے جس کا نام ہے چمی چوری چمی چوری سوس جو ہے وہ آپ کو دکھنے میں تو ہمارے کچھ چٹنی سے ملتی جو تھی شاید لگے لیکن ڈیفرنٹ ہے آپ اس سوس کو کافی سارے ڈفرنٹ فوڈ کے ساتھ use کر سکتے ہیں آپ پولٹی کے ساتھ use کر سکتے ہیں فش کے ساتھ ڈیرل، بیل چوب بنائیں، لام چوب بنائیں یا پھر بیف سٹیک ہو اس کے ساتھ یہ سوس بنائے گی اوکی جی ہم آگاس کرتے ہیں آج کی ریسپی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے سب سے پہلے بلینڈر میں ڈال دیا اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ہم ہرا دھنیا اس کے ساتھ شامل کریں گے پارسلے تھوڑا سا پارسلے میں نے اس میں بچایا ہے کیوں بچایا ہے وہ ٹپ ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں شامل کریں گے ہم لیسن اس کے علاوہ اس میں ہم شامل کریں گے جی لیمن جوس اچھا اس میں لال سرکہ شامل کرتے ہیں لیکن لال سرکہ اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو سفیز سرکہ ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اچھا اپل سائٹ اور وینگر جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا لال انگور کا سرکہ جو ہے وہ اس میں جائے گا سرکہ شامل کر دیا سپائسز کے لیے کوئی سوس بن رہی ہو اس میں سپائسز نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا تو اس میں جو سپائسز ہم سپائسی کرنے کے لیے جو ہم چیز استعمال کر رہے ہیں وہ ریڈ چلی فلیکس ہیں آپ اس کی کوئنٹیٹی اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ہم اوریگانو اوریگانو اگر فریش ہے تو آپ اس میں تقریباً ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون شامل کریں گے آپ زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں میں اس وقت اس میں ایک ٹی سپون کے قریب ڈرائیٹ اوریگانو میں شامل کر رہا ہوں اچھا یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے لیکن ٹپ یہ ہے کہ آپ نے بالکل اس کا سمودھ پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا سمیز میں اولیوائل شامل کرتا ہوں ایکسٹا ورجن اولیوائل ہے موسیقی 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 ٹائم لگے گا تھوڑا سا اور اولیوائل شامل کر دیتے ہیں اس میں اسے پلس پہ آپ چلائیں گے اور چمچ کی مدد سے ہیتیار کے ساتھ اسے مکس کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوس بنتی چلی جا رہی ہے بلینڈ ہو رہی ہے لیکن آپ نے اسے بلکھل سموٹھ جو ہے وہ پیسٹ کی شکل نہیں بنانا اچھا جی اس میں میں شامل کرنے جا رہا ہوں تھوڑا سا نمک اور جو باقی پارس لے تھا میرے پاس وہ اس میں میں شامل کر رہا ہوں کیونکہ سوس میں پارسلی جو ہے وہ دکھنا چاہیے باقی جو اولیوائل ہے وہ میں اس میں شامل کر دیا اور صرف اسے چلیں جی یہ سوس ہماری چمچوری سوس جو ہے یہ تو ریڈی ہو چکی ہے جس کو ایک بڑتر میں نکال لیتے ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دکھنے میں کیسی نظر آ رہی ہے آپ اسے کنٹرول ٹیمپریچر میں فریج میں اسے دو ہفتے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اس کا فلیور بلکل خراب نہیں ہوگا اچھا جی یہ سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب باری ہے بیف کی میری نیشن کی بیف کی میری نیشن کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے بیف سٹیک ہم بنانے جا رہے ہیں اور بیف کی میری نیشن کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں وہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں بوسٹر شایر سوس ہے مسترڈ پیسٹ اس کے علاوہ اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں کالی کٹی مرچ نمک حسب زائیکہ لیمن جوس اور ڈرائی مکسر یہ ڈرائی مکسر جو ہیں اس میں چار طرح کے ہرپس شامل ہوتے ہیں موسٹلی اس میں روزمہری ہوتا ہے اوریگانو ہوتا ہے تھائم ہوتا ہے اور بیزل لیو یا ٹیراغون لیو ہوتے ہیں ڈرائی مکسر ہم نے اس میں شامل کیے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا اچھا سٹیک بنا رہے ہیں تو سٹیک میں ایک سائد لائن تو آپ کی پٹیٹو مست اس میں جائیں گے اس کے ساتھ ہم بٹر ویجی ٹیبل بنائیں گے یہاں پر پٹیٹو ویجیز بنانے کے لیے میں نے پٹیٹو کو بوائل کر لیا تھا سالٹڈ وارٹر میں اور اسے میں فرائے کر لوں گا ٹائم ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا بیف کو ہم میرینیٹ کر رہے ہیں آپ لیجی ایک چھوٹا سا کمرشل بریک موسیقی 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 ملکم بیک جناب پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اس مزیدار سے شو میں جہاں پر میں آپ کو سکھا رہا ہوں بہت ہی ایزی بننے والی ریسپیز اور یہاں پر بیف سٹیک کو میں نے مرینیٹ کر لیا تھا مرینیشن کے لیے ہم نے ووستر شاید ساوس کا استعمال کیا تھا مستر پیسٹ کا استعمال کیا تھا نمک کٹیوی کالی میرچ اس کے علاوہ ڈرائی میکس ہرپس تھے اور جناب لیمن جوز تھا یہاں پر ہمارا جو سٹیک ہے وہ مرینیٹ ہم نے کیا ہے ویسے تو سٹیک کو دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھتے ہیں لیکن یہاں پر میں اس سے زیادہ دیر مرینیشن کے لیے نہیں رکھ باؤں گا مجھے اس سے جلدی بنانا ہے اور گرل پہن ہمارے پاس گرم ہو رہا ہے سائیڈ لائن ویسے تو اس کے ساتھ پٹیٹو ویجیز جاتی ہیں میش پٹیٹو جاتے ہیں ویپ پٹیٹو جاتے ہیں پٹیٹو لیونیز ہیں پٹیٹو ریسولے ہیں بہت سارے پارسلے پٹیٹو کی بہت ساری ورائیٹی ہے اور بہت آسان ہے انشاءاللہ ہم نیکس کسی اور شو میں کچھ نئی چیز لے کے آئیں گے لیکن آج جب یہ بنا رہا تھا میں پٹیٹو تو میں نے سوچا بٹر ویجی ٹیبل کچھ بنانی چاہیے سوچینی اور کیرٹ کے ساتھ میں اسے بناوں گا بٹر میں بہت ایزی ہے وہ بھی جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں لنچ بکس کے لیے بہترین آئیڈیا ہے بہترین آپ اپنے لنچ بکس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ آفس میں جانا ہے سکول میں جانا ہے یونیورسٹی میں جانا ہے لنچ بکس میں کیا ہونا چاہیے سو بہترین آئیڈیا یہ ہے کہ اگر آپ بٹر ویجی ٹیبل کرتے ہیں بناتے ہیں تو بنا سکتے ہیں پٹیٹو تھوڑا سا ڈارک ہو چکے ہیں لیکن ہم اسے سیٹ کر لیں گے جاناب یہ ہو چکے ہیں پٹیٹو یہاں پر ہم سٹیک بنانے جا رہے ہیں سٹیک کے لیے ہم نے بیف کو میرینیٹ کر لیا تھا اور ہماری جو سیکنڈ ڈریسپی ہے وہ سپینش کولڈ سوپ ہے کولڈ سوپ کا ہمارے ہاں تصور بہت ہی کم ہے بہت کم ہے سو آج جو کولڈ سوپ میں بنانے جا رہا ہوں وہ ٹیمیٹو بیسٹ ہے سپین سے سوپ کا تعلق ہے اور اس کے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ٹیماتر ہے کھیرہ ہے پیاز ہے کٹیوی کالی مرچ ہے لہسن ہے لال شملہ مرچ ہے اولیوائل ہے ہرا دھنیا ہے پارسلی سے سے گارنچ کریں گے تیکھا بنانے کے لیے کالی مرچ اس میں موجود ہے ہم تھوڑی سی ہری مرچ کا اس میں استعمال کریں گے میں ایک اور ٹیپ آپ کو دیتا چلوں کہ کولڈ سوپ جو ہے وہ ٹیمیٹو سے آج ہم بنا رہے ہیں لیکن کھیرے سے بنایا جاتا ہے یوگرٹ بیس بہت سارے کولڈ سوپ ہیں جس طرح ہم رائتہ بناتے ہیں اس طرح کی کولڈ سوپ ہیں جو پوری دنیا میں بنایا جاتے ہیں پیے جاتے ہیں بہت پسند کیے جاتے ہیں سو کوشش کریں سمر میں اپنے فوڈ کو بہت ہیلدی رکھیں ٹھیک ہے جی اور ایزی کوکنگ ہو جھٹ پٹسی کوکنگ ہو آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ کچن میں نہ ویسٹ ہو جو بھی کھانا بنائیں بہترین جھٹ پٹسہ بنائیں یہاں پر پھل پین میں ہم نے یہ سٹیک بنانا شروع کر دیا سٹیک بنانے کی مختلف سٹیجز ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں مستی جو لوگ سٹیک پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فول ڈن تو فول ڈن تکہ ہوتا ہے اگر کسی سٹیک ہاؤس میں جاتے ہیں تو کوشش کیجئے جو سٹیک آپ آرڈ کر رہے ہیں وہ آپ اگر میڈیم کھائیں گے وہ جوسی ہوگا وہ آپ کو یقینا پسند آئے گا بہت ایک دفع آپ کے تیسٹ بٹ اگر ڈیویلپ ہو چکی ہیں تو پھر آپ کو کھانا جو ہے وہ کھانے میں مزہ آئے گا در وائز آپ کو لگے گا کہ اس میں جوسی ہے وہ تھوڑا کچھا ہے شاید لیکن بہت سے لوگ اسی طرح سے سٹیک پسند کرتے ہیں یہاں پر بیف کو میں نے ایک سائٹ سے بنایا دوسری سائٹ اسے پلٹ دیا اور یہاں پر ایک اور پیس جو ہے فلے میں بیف کا وہ رکھنے جا رہا ہوں یہاں پر سٹیک ہماری تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ہم آج کی جو سیکنڈ ریسپی ہے مجھ سے تیار کرنے کی لیے جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ واؤچ کے ہمارے پاس جناب گفت ہیں آپ لوگوں کے لیے سو ہم بہت ہی ایزی سے پوچھیں گے اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو اس اکتائیسی میں سے کوئی پوچھیں گے اور اس کا جواب دینے پر آپ کے لیے گفت ہے سو سیکنڈ ریسپی کی طرف ہم چلتے ہیں سیکنڈ ریسپی بنانے کے لیے جس کا نام ہے گزپیچو سپینش سوپ ہے یہ کولد سوپ موسیقی اوکی جی بتا سکتے ہیں آپ لوگ ہمیں کہ کولد سوپ ہم ہم تیماٹر کا بنا رہے ہیں کولد سوپ اور کن چیزوں سے بن سکتے ہیں جلدی سے ہمیں جواب دیجئے اور شاید آپ وینر ہو آج کے نام کے کولد سوپ بنانے کے لیے کولد سوپ بنانے کے لیے کماٹر میں استعمال کر رہا ہوں کماٹر کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھلکا ہے وہ ہم نے ریموف کر دیا تھا اور سیر ہم نے اس کے ہٹا دیئے تھے موسیقی دھیان آپ کا ہٹنا نہیں چاہیے ورنہ موسیقی 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 اس میں شامل کریں گے لہسن مرینیشن میں میں نے لیمن جوز شامل کیا ہے میں نے وستر شائد فاوز استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں لیمن جوز کی کوئنٹیٹی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے پلیٹ میں نکالنے کے لیے ہم ریڈی ہیں اس میں تھوڑی سی میں نے ہری میر چیٹ کر دی اس میں شامل کریں گے لیمن جوز اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ایکسٹر ورجن اولی وائل اس میں جا رہا ہے ہن نے جا رہا ہے رمج حاتف で بھی Kolkami اب Oculus Suite رھڭڭ کچھ 67 کچھ superb ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں سالٹ ٹو ٹیسٹ سپائسز میں شامل کریں گے کالی کٹی مرچ اور ساتھی پسا ہوا زیرہ ساتھ اومبال شامل کریں گے part کٹیini شامل شامل آج ہم سپینک کول سوپ بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جس پیچو اور مین انگریڈینٹ اس میں ٹومیٹو ہے آپ سے ایک ویسٹن پوچھا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ کول سوپ اور کن کن ویجیٹیبل سے بنتا ہے سوپ کو جناب ہم یہاں پر بول میں نکال لیں جا رہے ہیں کولیں ہمارے پاس جی کولر ہیں بات کرتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں می رکھر ٹھیک bastard تمام بات رہی ہے آپ سے پہلے تو آپ سےNYکارو شوك کر رہی ہے لیکن ان حس집 لili آپ آج آئی ہو کر رہے ہیں ل محمد شکر میں شہر لائی تین کیو سو مچ جی سنتبی ستید کیا کہ آپ کیا کیا کہ اپنے ریسپی بڑھا جائے امیزن اور ٹیمٹنگ چیزی زور پرائی کریں گا تین کیو سو مچ عاش کی ریسپی کیسی لگی عاش کیا اپنے ریسپی ستی لگی جو آپ چیک جا ری ستی دی جو اچھا لگی اپنے ستی دی کھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سچیک ہوئی ان کو over cooking stick بنا دیں لیکن سچیک جو دید ہے آپ نے کچھ کو کیا ہوئی ان کی سا ہے سچیک کی ہوئی اچھا question جو آج کا میں نے پوچھا ہے کہ آپ کا جواب دیں گے آپ کیا question ہے آج کا آج کا question یہ ہے کوڈ سوپ ہم نے تو تمیٹو سے بنایا ہے میں نے پرگرام میں ہی آپ کو ایک ٹپ دی تھی کہ بہت سارے کوڈ سوپ بنایا جاتے ہیں کوڈ سوپ اور کن کن ویجیٹیبلز کے بنتے ہیں کورن سے کورن سے بنتا ہے اور اور بنتا ہے پوٹیٹو سے کوڑ سوپ کی بات کریں ہم کوڑ سوپ کی چل جی آپ ٹیپل ایٹ ون پہ ایس ایم ایس کر دیجئے گا وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بات جناب یہاں پر آج ہم بیو سٹیک بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بنا رہے ہیں چیمی چوری سوس پوٹیٹو ویجز جو ہیں وہ ہمارے بن کے تیار ہم اس طرح سے ایک چھوٹی سی پیاری سی باسکٹ میں نکال رہے ہیں یہ تو ہماری ایک سائیڈ لائن ہو گئی تیار اب سوس ہماری تیار ہے جو اس بیو سٹیک کے ساتھ جائے گی اور اس کے علاوہ آج ہم بڑی زبردستی آپ کو ایک چیز بتائیں گے گھر کے کھانے کو نا ریسٹورنٹ جیسے خوبصورت اور مزیدار تو آپ بناتے لیے اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے اس کی گارنش کے لیے کیا کیسی ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں کہ کھانا منٹوں میں بہت خوبصورت بن جائے دکھنے میں بہت اچھا لگے تو الگ تالگ سی پریزنٹیشن کے لیے ہم آپ کو دو تین چیزیں آج بتانے جا رہے ہیں بٹر ویجی ٹیبل میں پہلے بنا لوں اس کی سائیڈ لائن کے لیے بٹر ویجی ٹیبل کے لیے میں نے بٹر ملٹ کرنا ہے اور اس میں میں دو ویجی ٹیبل جو وہ شامل کرنے چاہ رہا ہوں زکینی ہے میرے پاس اور میرے پاس کررٹس ہے اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے نمک حسبے زائکا اور کرش بلیک پیپر اس میں میں درائی مکس ہر بھی یوزنی کر رہا اور کوئی بھی ڈیفرن جو سپائسے وہ یوزنی کر رہا بلکو سمپل میں نے سے رکھا ہے اگر آپ چاہیں وائٹ پیپر آپ یوز کر سکتے ہیں میں ہاں پر اس میں بلیک کرش پیپر جو وہ یوز کروں گا اچھے ہم بیف سٹیک کی پریزنٹیشن کے لیے دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کیونکہ یہاں پر پٹیٹو جو ویڈیس تھے اس کے اوپر ہی میں نے سٹیک کو رکھا ہے اگر ہم ریسٹورنٹ میں کیا کرتے ہیں ہمارے پاس مختلف طرح کی پیوریز ہوتی ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جیسے بٹر پٹیٹو ہیں یا پھر میش پٹیٹو ہیں ہم وہ بیس بناتے ہیں اس کی بٹر سپنش کی بیس بناتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے انھی پٹیٹو ویڈیس کو یوز کیا ہے بیس کے لیے تھوڑا سا سالٹ اچھا جو ویڈیٹیبل میں یہ بٹر میں ٹاوس کر رہا ہوں اسے میں نے بوائل کر لیا تھا بلانچ کر لیا تھا بوائلنگ واتر میں اس کو ڈالا اور دونوں کا کوکنگ ٹائم ڈیفرنٹ تھا دو منٹ اور تقریباً تین سے سارے تین منٹ کررک کے لیے اس کے بعد میں نے اسے نکالنے کے بعد پانی سے نکالنے کے بعد میں نے اس کو تھنڈے پانی میں ڈپ کر گیا تاکہ کوکنگ پروسی جو ہے وہ روک جائے جی کولر ہیں ہماری ساتھ بہاولپور سے اسلام علیکم اسلام علیکم سر والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ آپ اپنا نام بتائے گا ہماری بیورز کو سر میں سونیا بات کر رہی ہوں بہاولپور سے جی سونیا جی سر سر آپ کو دیکھ کے تو بہت خوشی ہوئی ہے پہلے تو ہم لوگ آپ کو رپیٹ دیکھتے تھے آج زرنک کی جگہ پہ آپ کو لائک دیکھ رہے ہیں جی کچھ دنوں کا ہمارا ساتھ ہے انشاءاللہ زرنک اپنے شو پہ آئیں گی لیکن ہماری ملاقات ہوتی رہے گی ڈیفرنٹ شوز میں انشاءاللہ ہماری دعا ہے ہماری دعا ہے کہ آپ لائک کام کرتے رہیں اور ہم آپ کو فالو کرتے رہیں سر تینکیو سو مچ آج کا کوسٹن جو ہے اس کا اگر جواب دیں تو واؤچ 365 کا ہمارے پاس جو ہے گفت ہے ویسے اس کی بہت سارے جو آؤچز ہیں وہ آپ ملتان میں یوز کر سکتے ہیں حیدر آباد لاہور فیصل آباد اسلامباد جی 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 سر ٹمیاتو کوکمبر اور کودینہ جو انگریڈین بتائیں جی کودینہ جو ہے منٹ لیو ڈرائی منٹ لیو وہ کافی سارے فوڈ میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بلکل اور بلکل کوکمبر سے جو ہے جی وہ کول سوپ بہت سارے کول سوپ جو ہیں وہ ککمبر سے بنتے ہیں جواب بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مچ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ جی نہیں سر تینکیو سو مچ آپ بہت ہی اچھا شو کر رہے ہیں پہلے ریپیٹ دیکھیں کہ آج لائی بھی آپ بہت ہی اچھا شو کر رہے ہیں ہم بہت ہی خوچ ہے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ اچھا جی بیٹر ویجیٹیبل تیار ہو چکی ہے اور اسی ہم اس کی ساتھ سرف کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم چمی چوری سوس سرف کریں گے موسیقی گارنش کا کونسپٹ بلکل موجود ہے کسی بھی فوٹ کو جو ہے وہ گارنش ہو ہے وہ بہت بہترین بنا دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں جتنا بہتر لگے گا آپ اس کو اتنا ہی انجوائی کریں گے کھاتے ہوئے لیکن اب انٹرنیشنلی جتنے بھی فوڈ سرف کیے جاتے ہیں ہوتلز کے اپنے اپنے رولز ان ریگولیشنز ہیں اس میں گارنش ہوئے وہ اتنی ہونی چاہیے جو ایڈیبل ہو اور جسے آپ اسی فوڈ کے ساتھ انجوائی کریں کھا لیں ایسی کوئی بھی گارنش اب سرف نہیں کی جاتی جو آپ کی پلیٹ میں باقی بچی رہے اور فوڈ زیادہ ہو یہ تھا آج کی ایک بہترین ٹپ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا یہ سٹیک ہمارا تیار ہو چکا ہے اور سوس اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے چمی چوری سوس ہے چمی چوری سوس جو ہے ہیلڈی ہے آپ اسے اگر ایک مرتبہ بناتے ہیں تو دو سے تین ہفتے تاک آپ اسے اپنے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں اسے آپ بیف سٹیک کے ساتھ آج تو ہم سرف کریں لیکن آپ اسے پولٹری کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اسے فش کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں روسٹیڈ لیم یا لیم چوپ کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتے ہیں اچھا جی یہ سٹیک ہماری ریڈی ہو چکی ہے وقت وہ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا تو ملتے ہیں جناب ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بات بریکم بیک جناب پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ فود ڈائریز میں ہوں شہ فیضان رحمت اور آج جو آپ کو ریسپی ہم نے بنانا سکائی وہ گسپیچو ہے اس کے علاوہ چمیچوری سوسج اس کو ہم نے سٹیک کے ساتھ سرف کیا پٹیٹو ویجیز بنائے اور ساتھ ہی ہم نے بٹر ویجیٹیبل بنائی اچھا جی یہاں پر گسپیچو سوپ جو ہم نے تیار کر لیا اس میں اب گانش کیسے کی جائے گی زہرہ ہم سمپل جو گانش کرتے ہو اسی طرح سے کوئی بھی چیز سپرنکل کر دیتے ہیں لیکن آج چھوڑی سی ٹک میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں جو ریسپیرن والا ٹچ ہوتا ہے نا وہ آج کرنے جا رہے ہیں سو کیا کریں گے جناب ہم یہاں پر جو کیپسکم ہے جو ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی اسے ہم اس پر ڈالنے کے لیے پلیٹ کو یہاں تک لے کے آئیں گے اس پر ڈال دیا یہ کچھ ککمبر ہیں ٹھیک ہے جی اور بلکل فائنلی یہاں پر کچھ ٹھیک ہے اچھا بریڈ ہے ہم بناتے ہیں جس طرح اسی طرح سے یہ بریڈ کے سلائس کو میں نے کٹ لیا چکور ٹکنوں میں اچھا گھوٹ چیز ہے گھوٹ چیز اگر نہیں ہے آویلیبل تو آپ جو چیز آویلیبل ہے مارکیٹ میں کٹی چیز آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ہاتھ سے میں سے کرمبل کر رہا ہوں اس پر اس کے بعد ہم اس پر گانش مزید کچھ چیز کریں گے اور وہ ہے پارسلے یا ہرا دھنیا اگر آپ چاہیں ہرے دھنیا سے آپ اس کو گانش کر سکتے ہیں یا پھر پارسلے سے آپ اسے گانش کر سکتے ہیں اس طرح سے جب اولیوائل ہے اس پر میں نے شامل کرنا ہے اس میں موسیقی 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 ہم لوگوں نے آپ سے کوئسٹن پوچھا تھا کہ کولڈ سوپ اور کن کن انگریڈینٹ سے بنتے ہیں جی تو آپ فون کر سکتے ہیں آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں جواب اور شاید آج کے وینر آپ بھی ہوں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں بیف سٹیک وچمی چوری سوس سوس کے اجزہ تازہ پارسلے ڈیڑھ کپ ہرہ دنیا آدھا کپ اور ایگانو ایک چاہ کا چمچہ سرخ پیاس چھوٹی آدھی لہسن چار جوے سرخ سرکہ تین کھانے کے چمچے لیمون کا تازہ رس دو کھانے کے چمچے نمک ہسپے ذائقہ پسی لال مرچ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ زیتون کا تیل تین چوتھائی کپ بیف سٹیک کے اجزہ بیف سٹیک 400 گرام نمک آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک تہائی چاہ کا چمچہ ڈرائیڈ ہرپس آدھا چاہ کا چمچہ پوسٹر شہر سوس ایک کھانے کا چمچہ مستارٹ پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرس ایک چاہ کا چمچہ تیل گریل کرنے کے لئے ترکیب چمی چوری سوس کے لئے پیاز اور لہسن موٹا موٹا کٹ لیں پوٹ پروسیسر میں لہسن پیاز سرخ سرکہ لیمون گرس اور نمک پیس لیں اب اس میں پاسلے ہرادنیا اوریگانو کٹی لال مرچ اور زیتون کا تیل شامل کر کے پیسیں لیکن ملکل پیسٹ نہ بنائیں بیف سٹیک کے لئے ایک پیالے میں وستر شہر سوس مستارٹ پیسٹ لیمون گرس ڈرائیڈ ہرپس نمک اور کالی مرچ میں لائیں اور آدھا گھنٹہ بیف سٹیک میرینیٹ کریں اب بیف سٹیک گریل پین میں پکائیں چمی جوری سوس بیف سٹیک پہ ڈال کر کسی بھی سائیڈ لائن کے ساتھ سرف کریں گز پاچو کولٹ ٹومیٹو سپانش سوپ اجزہ ٹیماتر پانچ سو گرہم لہسن دو جوے سفید پیاز ایک ادت چھوٹی سرخ شملہ مرچ ایک ادت چھلہ اور کٹا کھیرہ ایک ادت لیمون کا تازہ رستین کھانے کی چمچے نمک آتھا چاہ کا چمچہ کالی مرچ آتھا چاہ کا چمچہ پسہ زیرہ چھٹکی بھر گوٹ چیز دو آنس کٹا ہرہ دھنیاں دو کھانے کی چمچے ایکسٹر ورچن اولیو وائل دو کھانے کی چمچے کڑک ڈبل روٹی ہس پہ ضرورت سرکیپ بلینڈر میں ٹیماتر لہسن سفید پیاز سرخ شملہ مرچ کھیرہ لیمون کا رست نمک کالی مرچ اور پسے زیرے سے پیسٹ تیار کر لیں تیار کردہ پیسٹ ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے تین سے چار گھنٹے کے لیے خوب تھنڈا کریں سرف کرنے کے لیے سوپ کے پیالوں میں نکالیں گوٹ چیز اور کٹے ہرے دھنیاں سے گانش کر لیں ایکسٹر ورچن اولیو وائل چھڑک کر کڑک ڈبل روٹی کے ساتھ سرف کریں موسیقی ویلکم بیک جناب امید ہے آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی بہت ایزی بننے والی ریسپیز ہیں اور جو گانش کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا جو ٹرپس بتائیں اور ٹرکس بتائیں ٹرپس اور ٹرکس ام شور آپ کچھ سے بہت فائدہ ملے گا آج کی خاص بات آپ جب ٹریولنگ کر رہے ہوں وہ چاہے کسی کنٹری میں جا رہے ہو یا پاکستان کی کسی بھی حصے میں آپ ٹریول کر رہے ہو تو کوشش کیجئے کہ وہاں کا جو لوکل ملنے والا فود ہے وہاں کے جو لوکل انگریڈینٹ ہیں ان سے بننے والا جو فود ہے یا پھر وہاں پر ملنے والے فروٹ ہیں جو لوکل وہ آپ ضرور ٹرائے کریں وہاں کا لوکل کھانا کھائیں گے آپ کو اپنے کلچر کا بہت کچھ پتا چلے گا تقریباً دو مہینے پہلے میں ٹریول کر چکا تھا ہنزہ کی طرف ہنزہ فود کے لیے سو بہت کچھ ایسی چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تھیں جن کو میں شاید نہ سیکھ پاتا اگر میں وہاں پر ٹرائیول نہ کرتا پوری دنیا سے لوگ ٹرائیول کر کے ہنزہ فود کو ٹرائے کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں لیکن پاکستان کے خاص طور پر ساؤتھ میں بسنے والے ہم جو لوگ ہیں کراچی اور ادھر ہم لوگ فود ٹرائے ضرور کرتے ہیں لیکن اس فود کو یہاں پر ہم کہیں اگر ڈھونڈے بھی تو نہیں ملے گا سو بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہر پاکستان کے شہر میں بہت ڈیفرنٹ فود ہے مٹھائیاں ایسی ایسی ہیں جو شاید کراچی میں اویلیبل نہ ہوں گی کراچی میں ایسے ایسے ہلوے اور کھانے ہیں جو پاکستان کے دیگر شہروں میں نہیں ہیں تو کوشش کریں آپ جب بھی ٹرائیولنگ کر رہے ہوں کسی شہر میں جا رہے ہوں تو وہاں کا جو لوکل ملنے والا کھانا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے اس کے علاوہ اگر کوئی کوئیسٹن ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں آپ پیس بک پیش پہ مسالہ کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا اگر آپ کی کوئی فرمایش ہے کوئی ریسپی آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جناب آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کولڈ سوپ ٹرمیٹو سے بنتا ہے اس کے علاوہ بہت سے کولڈ سوپ جو ہیں ان کی بیس جو ہے کوکمبر ہے اس کے علاوہ بہت سے کولڈ سوپ ہے ان کی بیس جو ہے یوگرٹ ہے دہی سو آج کے سوال کا جواب جو تھا وہ تھا دہی اور کوکمبر جو میں نے آلڑی یہ اپنے شو میں بتایا بھی تھا کراچی سے آج کے وینر ہے نویس آپ اور اسلام آباد سے میسیس شہزاد آپ دونوں کو بہت بہت مبارک آپ کو آپ کا گفت بہت ہی جلد انشاءاللہ مل جائے گا اس کے علاوہ آج کی ایک اور خاص بات اپنے اردگرد رہنے والے دوست احباب اور لوگوں کا بہت خیال رکھئے اپنا بہت سا خیال جو بھی کھانا کھائیں دیکھ بھال کے بہترین کھانا خود بنائیں پازار سے لیں جہاں سے بھی لیں لیکن کوشش کریں آپ کو اس کھانا جہاں پر بن رہا ہے اس کے ہائیجن کے بارے میں مکمل طور پر آگائی ہونی چاہیے اجازت دیجئے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک بہت ہی زبردستی ریسپی کے ساتھ کل تک کیلئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 ریسپیز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب کا چینل مسالہ ٹی وی ریسپیز